سبسکرائب تو ایک چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیریس اپلوڈز فرم ار چینل جو فافن نے جو ابھی ریپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق تقریباً ٹوئیٹی تھری پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ووٹ ہے وہ پڑھا ہے یعنی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تئیس فیصد کے قریب رہا ہے تئیس سے چوبیس کے درمیان میں اس کے دوسرے نمبر پہ ہیں وہ پاکستان مسلمی ایک دواز کے کینڈیٹ ہے اور پچھلی دفعہ بھی اگر ہم دیکھیں تو گلزار خان صاحب جن کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی ان کے پاس پچپن ہزار ایک سو چونتیس انہوں نے عام انتخابات میں ووٹس لیے تھے اور ناصر خان موسیٰ زی جو کہ آج بھی پی ایم ایل این انہوں نے بیس ہزار چار سو بارہ ووٹس لیے تھے لگ بگ اس وقت جو ووٹس ہیں وہ موسیٰ زی صاحب کے اتنے ہی ہیں جتنے کہ انہوں نے پچھلے انتخاب کے اندر لیے تھے سو اب تک کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق موسیٰ زی صاحب اپنی جو پوزیشن ہے وہ منٹین کی ہوئے ہیں اور جو پی ٹی آئے کا کینڈیڈیٹ ہے اس کی اس پوزیشن گو کہ وہ آگے ہیں چونتیس ہزار لیکن پچپن ہزار کے کمپیرزن کے ساتھ ان کا ووٹ بینک تھوڑا کم ہوا ہے اس میں ایک اور فیکٹر بہت دلچسپ ہے اور وہ ہے کہ جماعت اسلامی بہت نیچے چلی گئی اور عوامی نیشنل پارٹی کے عرباب ایوب خان صاحب جو ہیں وہ بھی تیسے نمبر پہ تقریباً دس ہزار کے ووٹس کے ساتھ وہ تیسے نمبر پہ ہے اور نو ہزار سن پیپس پارٹی چوتھے نمبر پہ ہے لبیک کا فیکٹر جو ایڈ ہوا ہے آہ ان کے آزاد امیدوار ہیں اور یہ ریجسٹرڈ پارٹی ابھی نہیں ہے لیکن تقریباً چار ہزار پانچ ہزار کے قریب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق یہ ووٹ لے رہی ہے سو اگر ٹرینڈ کو دے تو یہ جماعت اگر پنجاب میں ہے این اے وان ٹو زیرو میں اور این اے فور میں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے عام انتخابات کے اندر یہ کسی بھی پارٹی کو جتوانے یا ہروانے کے اندر اہم رول پلے کر سکتی ہے اور ان کا جو رول ہے وہ بہت ہی زیادہ متنازع بھی کہا جا رہا ہے سو کیا ہوگا این اے فور کی بازی کس کے نام ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے پھر آج مریم صاحبہ نے کچھ اہم سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں لگتا ہے کہ مضامت کی سیاست وہ کر رہی ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام کے اکلے ہی سے بات کریں گے اور ساتھ ہی کیانواز شریف صاحب جلاوطنی کے فیصلے کے اوپر غور کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن این ایش ایلیکشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو کہ این اے فور کے حوالے سے ہمارے ساتھ زائد خان صاحب ہے جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر ممبر ہیں رکن ہیں سینیٹر رہے ہیں بہت بہت شکریہ خان صاحب ہمارے ساتھ جناب عارف الوی صاحب کراچی صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے رکنے قومی سملی ہے اور مرکزی رانوما ہے جناب نیر بخائی صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ چیمن سینیٹر ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا جانا مانا نام ہے بہت سینئر سیاستدان ہے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا سینڈے جاویے دباسی نواز سے ان کا تعلق ہے اور ڈیفنس کمیٹی کے یہ چیرمن بھی ہیں سینٹ کی کمیٹی کے سو بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا سب سے پہلے خان صاحب آپ کی طرف جانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو الیکشن تھا اور آج ہو گیا اس کو اب پی ٹی آئی کی ہی سیڈ تھی پی ٹی آئی ہی ون کر رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے جو بھی ہوئے آپ صحیح کہہ رہے آسما اگر آپ کو یاد ہوگا جب انہیں ٹونٹی کے ون ٹونٹی کے الیکشن پہ لاہور میں ہو رہا تھا سو پی ٹی آئی اور عمرہ خان صاحب بہت شوز کر رہے تھے اور وہ خیرے تھے کہ یہاں پہ دیولیمنٹ کے کام ہو رہا ہے اور سرکارے وسائل استعمال کر رہے ہیں ہماری کے الیکشن میں تو ایسا ہوا کہ پیٹ پرنیشل گورنمنٹ اس مقابلی میں تھی کہ کون ڈیولیمنٹ کیا کام یادہ کرے گا اور اس کی بیچ میں ہم لوگ لڑ رہے تھے الیکشن اس وقت جو صورتحال ہے دیکھیں دو تین باتیں اس میں آج غلط ہوئے ایک تو یہ کہ ایک پولیس والا ووٹ کاسٹ کر رہا تھا جس کو پکڑا گیا ایک دوسرا یہ کہ اگر صبح آپ دیکھتے رہے تیولیشن کمیشن کہتا تھا کہ یہ پرن ووٹ کاسٹ کر رہے تھے یہ سارا جوک تھا کیونکہ انتظام اتنا بیکار تھا کہ جو خواتی سٹیشن پر جاتے رہے ان کو کہتا کہ یہ پر ادھر ووٹ ہی نہیں ہے اور اس کے وجہ سے ابھی جو آپ بتا رہے تھے 23% پر آ گیا تو 23% اور 56% میں کتنا پر رہے ادھر سے بھی جاتا پر رہے دوسرا یہی کہ وہاں پہ ہمارے کاسٹر جب ہمارے پاس آئے وہ خواتین بھی تھے اور برد بھی تھے انہیں کہا جو ہمارے اداروں کے لوگ وہ کہتے بلے پہ آپ سٹیپ مار دے دوسرا یہی کہ رات آج رات تک اگر آپ نے کہا تھا جو گزر ہوا رات ہے اس تک یہ لوگ بیولیمنٹ کے کام کر رہے تھے روڑ کو بلیک ٹاپ کر رہے تھے اب یہ جو حلکہ الیکشن میں آمیشہ کے رہے ہوتا ہے کہ الیکشن کے کام جب جاری بھی ہوتا ہے وہ روک جاتے رہے ہیں برکو برکو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس کیا گیا اس الیکشن کو اور ہم نے ایک بات کرنا چاہتا ہم کہ دیکھیں ابھی آپ نے دی دے اور یہ احقیقت بھی ہے کہ پٹی آئی اپنا جو ایکسٹین تا وہ لوس کر رہا ہے وہ نیچے آ رہے ہیں این پی آگے جا رہی ہے این پی ساڑے پندہ ہزار اٹھ لیے تھے ابھی تک جو دلت آ رہے ہیں وہ تقریبا بائیس ہزار کے قریب ہے بلکل پندہ ہزار ساتسو پچانوے بوٹ تھے این پی تیسی نمبر پہ بڑی سٹرانگ پارٹی جا رہی ہے اس وقت بلکل صحیح بات ہے اچھا مگر میں نیو خواہی صاحب پی پرز پارٹی اسد گلزار صاحب زادے تھے گلزار خان صاحب کے اور بڑی امیدیں تھیں بلاول گئے آپ لوگوں نے جلسے وہاں پہ دیکھے ووٹ تو بلکل کم ہوا ہے پی پرز پارٹی کا اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ بائیل ایکشنز کے ہمیشہ ڈائنامیکس بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور جو کانسیچنٹس ہوتے ہیں ان کی اپروچ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں خاص کر اس حلقے کے لوگ وہ توقعات کرتے ہیں ڈیویلپنٹ کے حوالے سے وہ ان کی نظر ڈیویلپنٹ کے حوالے سے زارتی ہے وہ نیشنل پارڈکس کا ایک حصہ نہیں بن رہی ہوتی وہ مقامی صدقہ ایک سوڑیز الیکشن یہ ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے جو بائیلیکشن ہوتا ہے بلکل بلکل اور فیڈل گورنمنٹ بھی اور پرویشنل گورنمنٹ دونوں آپس میں ہیں مقابلے میں تھی ڈیویلپنٹ کے حوالے سے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے جنرل ایکشنز میں پالوسیز ڈیفرنٹ منیفیسٹوز یہ چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتے ہیں ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کم بوٹ لیے لیکن ہے کہ جو ہمیں تانہ دیتے تھے کہ یہ بالکل پیپلز پارٹی زیرو ہوگی وہ صورتحال نہیں ہے آگستان پیپلز پارٹی نے ایک اچھے نمبر افوٹس لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو جنرل ایکشنز ہوگا اس کے ڈینامکس ڈیفرنٹ ہوں گے اور اس وقت کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی ٹھیک بات ہے کہ زمنی انتخاب کا کچھ ہاں یہ تو بلکل پچھلے الیکشن کا پرتا لگ رہے گے اور ایسے لگتا ہے نیکسٹ الیکشن کے اندر وہ اسی طرح کا ریزرٹ جو ہے وہ رہے گا یعنی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر جس طرح کی صورتحال لگتے ہیں نہیں نہیں اس سے میں ڈسگری کرتا ہوں اس لیے کہ بعض جماعتیں تو ریجنل پارٹیز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ریجنل پارٹی آپ کو یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کی اگزسٹنس سارے پروونسز میں موجود ہیں باقی یہ باقی جو بہت ساری جماعتیں ہیں جو ابھی وہاں پہ کنٹسٹنٹ پر ہیں وہ کنفائنڈ اپنے ریجنز تک پی ٹی اے کی آپ بات کر رہے ہوں گے پی اے میلن کی بات کر رہے ہوں گے اس لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب جنرل ایکشنز ہوں گے نا اس وقت صورتح ہوگی اچھا ڈاکس صاحب آپ اگری کرتے ہیں ڈاکٹر آریف الوی صاحب کیونکہ ابھی جو ایک الزام لگایا ہے خان صاحب نے اور یہ اے این پی نے پیپس پارٹی بھی لگا رہی ہے کہ جو ترقیاتی کام تھے وہ آخری وقت تک ہوتے رہے ہیں اور یہ سی ٹی پیٹی ان کو جیتنا تھا لیکن ووٹ آپ کا کم ہوا ہے سر پچپن ہزار ہو سکتا ہے کہ جب سارے پولنگ سٹیشنز کا نمبر آ جائے تو شاید اس کے برابر آ جائے لیکن ابھی تک جو ہے وہ بیس ہزار پچیس ہزار کا ووٹ آپ کا پی ایم ایم کا بیس ہزار کا ووٹ ابھی تک پڑ چکا ہے بیس ہزار کا تو بیس ہزار اور چونتیس ہزار میں چونتہ ہزار کا ووٹ ہے جبکہ پچپن ہزار تھا آپ کو ریزلٹس آگے نکل گئے ریزلٹس آگے نکل گئے اچھا ریزلٹس آگے نکل گئے ایسی پی کے ہاں ایسی پی کے ویب سائٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت چتیس ہزار ووٹ تھے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اور پی ایم 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 کی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ آپ زہین میں رکھیں یہ بات نہیں آریش ہے جمعیت علماء اسلام ہے مولانا فضل الرحمن کی پارٹی اور شہرپاو کی پارٹی تو تین پارٹیوں کا ووٹ ہے یہ اور اس کے اندر ان کے نونیس ہزار ہیں پھر ای ایم پی ای اٹھارہ ہزار پر تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا مارجن ہے اور انکمبنٹ گورنمنٹ ہے جس کے اندر یہ الزامات کہ لوگوں نے کام کرائے اور پی ایم ایلین نے بھی کرائے اور پی ٹی آئی نے بھی کرائے اس کے اندر یہ آج الزامات زیادہ لگ رہے ہیں جو این اے ون ٹونٹی کے اندر حال تھا اس کے اندر ایک مہینہ پہلے سے پی ٹی وی پورے 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 کئی کئی گھنٹے کے پروگرام مریم نواز کے دکھا رہے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا تو لہٰذا یہ ایک بڑی ریساؤنڈنگ وکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس چیک ہو گیا نہیں وکٹری تو ہے آپ پی جیت تو جیت ہوگی ہے سر لیکن ہم اس کو جی ہم کمپیر کر رہے ہیں اس کو پچھلے لگ اگر آپ نے کوئی خامی نکالنی ہی ہے مجبوراً ہے نا تو نکل آئے گی کہیں نہ کہیں مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایلین سنتو لگاتے ہیں نون ایو آئی اور شیرپاؤں ملا کر تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ تقریباً آدھے پر ہیں صحیح اس کو ریکنائز کریے نہیں سر برکل ہم ریکنائز کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیٹ کر رہی ہے میں صرف میرا سوال یہ ہے کہ پچپن ہزار سے چونتیس ہزار پر اس الیکشن یا چتیس ہزار پر اس الیکشن میں پی ٹی آئی آئی ہے تو فرق پڑا ہے جبکہ مینج کیا ہے پی ایم ایل این نے اپنا ووٹ ریٹین کیا ہے وہ اس سے نہیں نیچے ہٹے اے این پی نے امپروف کیا ہے تھوڑی پیچھے آئی ہے لبیک نے امپروف کیا ہے جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو آپ یہ ریسرجنس دیکھیں گی اس وقت سے دیکھیں گی اس کے اندر تو ہمیں دو ہفتے سے ہمارے لوگ ہمارے دو دو ہفتے سے چلیے ان کی امید ہے میں ان پر بحث نہیں کر رہا یہ تو کل پرسوں کے ٹاک شوز کے اندر تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جیت رہے ہیں چلو اب اس بات پر آگئے کہ دوزار اٹھارہ میں جیت جائیں گے صحیح بات ہے تو میں تو یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ انگیزہ میں ہے تو اٹھمان لگتے ہیں مجھے بولنے دیجئے جیک ہے اچھا ڈاک ساب میری بات سنائی نہیں دیتا پھر آپ کی بات اگر آپ بیچ میں بولتے ہیں مگر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو بڑا ٹاف کامپیٹیشن کہ ہمارا اپنا آدمی چھوڑ گئے تھے اگزیکٹی یہ بات تو درست ہے اباہ صاحب یہ بکل آئی اگری و جیو اور وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے آپ نے گلزار خان صاحب نے پارٹی سے وہ دسبردار ہو گئے اس کے باوجود ان کے پاس گیا انہیں کندیج بنایا یہ بھی تو بتا دے نا کیا سوری کیا خان صاحب پارٹی کے بندے چھوڑ کر ان کا کندیج بن گیا اچھا ارباب صاحب کا ارباب ارباب آپ کو پتے ہیں نا نا ہا ہا ارباب میں بھی اور لوگ چھوڑ گئے سنہیں نا میں ابھی سے بتا دوں میں ابھی سے بتا دوں کہ بہت سارے اور لوگ چھوڑیں گے ان کو ہم ہم ایک کارہ تک مزید تیاری کر رہے الوی صاحب فکر میں کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ الوی صاحب ان کا وزن بان ہے جو موڈ چھوڑ کے آپ کے پاس آرہے ہیں اچھا 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 بھائی صاحب ملک جو ان کا آدمی ہمارے پاس آتا ہے اس کا وزن بڑھ کر اس کو جتا بھی دیتے ہیں اچھا بھائی صاحب خان صاحب اباسی صاحب کی بھی سن لیں اور جو اباس جاتا ہے اس کو یہ ارواہ دیتے ہیں کندل کے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اتنا جتا تھے اچھا ہمارا ان کے ہمارا ان کے پاس جو جاتا ہے اباسی صاحب کا پوائنٹ ایو سر آپ کی پارٹی ریٹین کر رہی ہے آپ کے ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا نام آپ کی بندوں کو لیتے ہیں خان صاحب 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 کو پوائنٹ ایو بھی سن لیں آپ کی پارٹی میں ابھی تک ریٹین کیا ہو سکتا ہے تھوڑا بڑھ جائے جس طرح سے اس وقت حکومت میں وفاق میں تو ہے جتنا تو چاہیے تھا یا کم از کم نیکٹو نیکٹو آنا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ ایک تو میں الوی صاحب کو مبارک بات دوں گا کہ انہیں الیکشن جاتے ہیں یہ ہوتی ہے پولیٹیکل سپیر دوسری بڑی بات یہ ایک اور کے لوگوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو ہم خوش ہم دید کریں یہ لوگوں کا حق ہے ہم سب کا حق تھا کہ ماتے ہمیں کمپین کریں اور ہم جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں اور مزید کا یہی ہے کہ جس حلقے کے لوگ جو فیصلہ دیں اس کے بارے ہمیں قبول بھی کرنا چاہیے اور پھر ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ بیٹھ کر ہمیں ضرور میند کرنی ہے اور اپنے ہم نے کام کرنے اور سیاسی جماعتیں ہم نے ضرور کرنے ہوں گے ہم نے بھی میند کی ہے باسی جماعتوں نے بھی کی ہے ہم سب کا خیال تھا اور یہ ہمارا سب کا رائش تھا کہ فول کمپین اگر لوگوں نے ان کو ووڈ دیا ان کے لئے کچھا دینے آج میں یہ کہوں گا ہمارا ووڈ بینگ تو کم نہیں ہوا ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی ہمارا ووڈ بینگ تقریباً یہی تھا اور ان کا چونکہ ابھی پورے ریزیلڈ بھی آئے نہیں ہے لیکن یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ان کی جماعت نے بھی بہت زیادہ فارمس کی ہے این پی نے بھی اچھی یہ بسمتوں کے کانٹیسٹ ہوا ہے کافی ہے ہمارا کے دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ کافی کنفیوزن رہا ایون ایک سٹیج میں تو پیپلز پارٹی کا بھی کنفیوزن رہا ہے یہ ایک ایک ضرور ہوا کہ ہمارا اور این پی کے وہی اپنے جماعتوں کے کنیدیر تھے پیپلز پارٹی اور طریق انصاف میں کنیدیر تینہ نے ادھار لیے ادھار نے لیے ان کے دوسری جماعتوں سے آئے گئے کنیدیر پوٹ کیے ہمارا وجہ یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی شاید چونکہ بلاول بٹو صاحب تشریف لے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ ضرور شاید گین کرے گی ضرور کا بہتر پرفارمس ہوگی جتری خبریں آ رہی تھی لیکن آپ کو مایوسی ہوئی ہے ان کی اور جماعت کی پرفارمس اچھا اب یہ بغائی صاحب سے پوچھے کہ ان کو کتنی مایوسی نہیں ہے میں مایوسی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید وہ بہتر پرفار ہوں گی مطلب ہے کبائی صاحب تو یہ بھی فرمار ہے نا کہ کینڈیٹ دینا کوئی قانون کی پابندی ہے میں نے کہا کہ میں نے لیا تاریخ انصاب جماعت کا آخری جنہوں میں تاریخ انصاب والوں کے این پی کا چونکہ میں دونوں کو اس طرح جانتا ہوں کہ تاریخ انصاب کی کنڈیٹر والد میں اور اٹھے ہمیں پگئے رہے ہیں بڑی پیشوب جان صاحب کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں جونکہ گلزار خان صاحب ابھی ریسنٹلی جو تاریخ انصاب کے اور ہمارا خیال ہے کہ شاید سیمپتیز کا جو ہمیں دردی کا ووٹ ہوتا ہے وہ پیپس پارٹی کو مل لیکن وہ ہمیں دردی کا ووٹ ہے ان کو کس چیز کی ہم دردی ملے پیٹی آئی کو چھوڑ بھی چکے تھے نا تو اس کا ایک نیگٹیو امپیکٹ بھی ہوگا باران میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں بریک کے بعد میں واپس آؤں گی اور ہم کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے مثلا آج مریم صاحبہ نے مزامت کی سیاست کے لیے تیار ہے میاں صاحب کے قابل زمانت وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں اور این ارو کی بازگش بھی ہے بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیتے کوئی بھی اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ سوسائیٹی پولٹیسائز ہو رہی ہے پرامن الیکشن ہوا ہے لوگوں کی پیٹ ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کا کچھ اہم سٹیٹمنٹس دیئے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سنوائیں کیونکہ وہ کچھ شکوے بھی کر رہی ہیں انہوں نے ایک لگتا ایسے ہے کہ جو پی ایم ایل این کے اندر ایک بات ہو رہی تھی کہ مزامت کی سیاست نہ کی جائے لگتا ایسے کہ وہ مزامت کی سیاست کریں گی انہوں نے کیا کہا یہ اصطاب تو وہ ہوتا ہے کہ عدالت کے راستے سے گاری موٹ کے اور اسکتال میں جا کے چھپا لے سمرد کا جھوٹا بہانہ کر کے ملک سے چلا گیا اس کو نکالا گیا اس کو بھگایا گیا اس کو سیف ایک فٹ دیا گیا کسی عدالت میں صرف میں اتنی ہمت ہے کہ اس کو بلائے ایک فٹ دینے کے لیے ایک زیرعظم ہاؤس کے بعد چار منینے دھرنے کروائیں تو پی آئی پی ایسے صاحب تو اس کو کہہ جی آپ سن رہے تھے خیل صاحب کس کی طرف اشارہ مشارف وہ کہہ رہی ہیں سنا کسی اور مجھو کہہ رہی ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ جب ان کا نام ای سی ایل پہ تھا تو جو پرمیشن ملی ان کو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے پرمیشن نہیں دی سپریم کورٹ نے کہا یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کری ان کی ڈسکریشن ہے تو جانے تو پھر وہ حکومت نے دیا عدالتوں سے جانے نہیں دیا دوسری بات یہ کہتی ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنے ابھی تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے ابھی تو ٹرائل شروع ہوا ہے اور ابھی تو کنوکشن نہیں آئی ہے ابھی تو ایک کیس کی ریسٹریشن ہے یا ریفرنس فائل ہوا ہے وہ تو ایگزیکٹیف کا کام ہے نا نیب ایگزیکٹیف کے زمرے میں آتی ہے زمرے میں نہیں آتی ہے اور وہ مقدمات ایگزیکٹیف نے بنائے ہیں اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے بڑا لینئنٹ ویو لیا ہوا ہے میاں صاحب کے کیسز میں اور یہ کئی دونوں سے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کے سندھ میں ان کا اٹیچوٹ شرجید میمن کی سٹورن جو اے بکل اور ڈاکٹر آسیم علا بھی سٹارٹ اٹھتی ہے انمیسٹیگیشن سٹارٹ اٹھتی ہے کسٹڈی میں لے لیتی ہے نیب اور نائنٹی ڈیز تک ان کو وہاں رینجز کا رول اور 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 رہا ہے یہاں پہ رینجز کا رول یہ پیپس پارٹی کیا رہا ہے بہت سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید ان کیسز کی سزا کیا ہے چودہ سال سے کم سزا اور اگر آپ زابطہ فوجداری کو پڑھیں اس میں ایک شیڈول دیا ہوا ہے کہ کونسا آفینس بیلیبل ہے کونسا کاغنزیبل ہے کونسا نہیں ہے اور پھر ایک پرویین اور ہے اس شیڈول میں دو دیگر مقدمات ہیں پی پی سی کے علاوہ جن کی سزا تین سال تک ہے وہ تو بیلیبل ہے تین سال سے زیادہ ہے وہ نون بیلے یہ زابطہ کہتا ہے اب دیکھیں ان مقدمات کی سزا چودہ سال ہے اور اس میں قابل زمانت آج وارنٹ ہوئے اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بیل بانڈز ان سے لیے گئے تھے پہلے ان کو تو فور فیٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کوٹ کے پاس تو بسید اختلا منازی طور پر اختیار بھی یہ ہائی کوٹ کے پاس ہے بیل کا ٹھیک ان کے پاس ہے ہی نہیں ان کے پاس فور نائٹی سیون پر اپلائی نہیں کرتی یہ نیا بارڈنز خود کہتا ہے یہ تو باسسا پھر تو بڑا لینئی اٹویو لیے ہوئے اور ایک بات شکوہ درست ہے پھر تو آگے ایک اور بات بھی میں کروں گا جب نیکس فوال آپ کرے گی تو پھر میں بتاؤں گا نہیں نہیں آپ بتا دے میں پھر جاتی ہوں ابھی بھی سپریم کورٹ سے بھی ان کا بڑا لینئی اٹویو ہوا ابھی جو چارج فریم ہوئے مریم صاحب آپ پہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کو کہا ہے فوج ڈیڈ اب یہ اسٹیبلیش بات ہے یہ بات سپریم کورٹ بھی کاغنینس لے سکتی تھی اور سمڈی ٹرائل کر کے کنوکشن دے سکتی تھی اب یہ دیکھیں یہ بڑا سٹرانگ پی ٹی ای بھی یہی کہہ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہی بات کہہ رہی ہے واہ کنوکشن ہو سکتی تھی اور سمڈی ٹرائل کر کے دیکھیں بخاری صاحب بڑے سینئر میرے تو بہت سینئر بھی ہیں ہم نے بڑا سکھا بھی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف جو کیسز گئے تھے وہ کرپشن کے تھے مانی لانگری کے تھے اور آپ جانتی ہیں کہ اس کی پوری ڈیٹیل کئی دفعہ ہم نے پرگرام کیا ہے جب انہوں نے ڈسک والیفائی کرنا ہوا پرائیم نیسٹر صاحب کو اگر وہ ان کیسز میں کسی کیس میں کرتے اور کہتے اور کچھ جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے نا لینیر ویو لیتے تو غور بات تھی لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس کیس میں ڈسک والیفائی کیا جس بات پر کیا وہ بات بنتی نہیں تھی کہ ان کے بیٹے کی کمپنی تھی اس پہ سے وہ جب تنہا تھی وہ پیبل تھی سر وہ اس کمپنی کی چیئرمن بھی لائے تھے اور یہ الزامت ہے کہ انہوں نے چھپایا کہ وہ چیئرمن تھی اس پارٹی ہے کمپنی کے جی کہ کمپنی کی وہ مشرف کو رہی ہیں سنا وہ کسی اور کو رہی ہیں وہ کس کو سنا رہی ہیں میرے سوال تو یہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لانا چاہے تو لے آئیں حکومت تو آپ کی ہے سر میں اسی بات جو سرجیل مہمان صاحب کی بات ہوئی ہے کراچی کی بات ہوئی ہے دیکھیں ایک دو ہے ان کی بیر لائی کوٹ سے اور اگر نیب کا دارہ کو زیادتی کرتا ہے تو بخاری صاحب کی جماعت جو پہلے چیئر میں نیبی تھا وہ بھی ان کی ریکمونڈیشن پہ لگیں جو موجودہ چیئر میں نیبیں وہ بھی بخاری صاحب کی جماعت کی ریکمونڈیشن پہ لگیں اگر ہمیں شکوا کرنا ہوا تو ہم ان سے کریں گے کہ یہ ان کی ریکمونڈیشن سے دارہ لگے تو لہٰذا نیب ہمارے نیچے نہیں کہ ہم کوئی جاتی کریں صحیح ہے لیکن اب وہ کہہ رہے کہ نیب کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے اگر لینئیٹ ویو ہے تو آپ نیب کو کہیں کسی اور کو نہیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ لینئیٹ ویو ہے ایک وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے مگر یہ جو اقامہ کی بات بار بار گھما کر آتی ہے یہ باتوں کو اگنر کر رہے ہیں پھر پھسیں گے یہ یوں پھسیں گے کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اعتبار سے ان کو وکیلوں نے غلط مشورہ دیا کہ کوئی کاغذ ہی نہیں دکھاؤ ساری باتوں کو چھپا کر رہا ہو جو کاغذ پی ٹی آئی نے دیا اسی پر بحث کرو صحیح اب ماں امبیر ہے اور اگر یہ ریالائز نہیں کر رہے اور یہ کلیم کر رہے ہیں مسلسل فرض کرو انوسنٹ ہے میں تو ان کو فرض کرو سمجھتا ہوں کہ انوسنٹ ہے تو ان کو بہت سارے کاغذات اب تو دکھا دینے چاہیے بھائی آپ دکھائیں گے اپارٹمنٹس کے لیے پیسہ دکھائیں گے یہ وعدہ میری بات سننے میری بات سننے یہ وعدہ کہ کاغذات سارے دکھائیں گے یہ اسیمبلی میں کیا یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر دو مرتبہ کیا یہ کوٹ میں جا کر جب پہلی بینج تھی جمالی صاحب کی تب کیا پھر جب دوسری بینج بیٹھی تب یہ مسلسل کہتے رہے کہ ہم دکھائیں گے پھر جی آئی ٹی میں کہتے رہے کہ ہم دکھائیں گے اس نابت تک میری بہن اس نابت تک لائے کیوں پہلے ہی دکھا دیتے کاغذ تک پہلے سارا ایک ایک کاغذ دکھا دیتے کہتی رہی ابھی بھی بسی کے پیچھے قوم کو لگا رہے ہیں کہ اب لائیں گے تو ابھی اچھا میں بریک کے بعد لیکن جو مریم صاحبہ کا لبو لہجہ ہے اس پہ ضرور ہم بات کریں گے پی ایم ایل این کے اندر جو لڑائی ہے اس میں کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو خاموش کرانے کی بات ہو رہی تھی وہ خاموش نہیں بیٹھ رہی وہ مضاہمت کی سیاست کے لیے تیار ہے اس سے پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا یا فائدہ اس پہ بھی اور میاں صاحب اب جلاوطنی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کچھ نئے این ایرو کی بھی باتیں ہو رہی ہیں بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے میں ساتھ رہی ناظرین ایک دیو پھر آپ کو یا انتخاب لیکن جو بات مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں سیلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے بے شک وہ ایبزردی کے اوپر ہے کسی اور کے اوپر ہے کیا یہ پالیسی جو ہے پی ایم ایل این کو سوٹ کرے گی مضاہمت کی پالیسی دیکھیں ایک بات ایسا نے اگر آپ اس لئے میرے تینوں بھائی آپس میں جو مرضی بات کریں ہم عوام مینشتر پارٹی اس کے خلاف تھی کہ یہ کیسے جو سیاسی کیسے عدالت میں نہیں لے کے جانا چاہیے آپ کو یاد ہوگا گلانی صاحب کو کیا ہوا تاکہ ایتی سکرن کر کے اس کو گھر میں بیج دیا یا آپ سیورٹی فور میں بڑے عدب کے ساتھ بخاری صاحب بٹو صاحب نے ہمارے سپریم پورٹ میں نیف کو بین کر دیا گیا ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا پھر اس کے بعد جو بٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد جو کے ساتھ ہوا پھر وہ بیگم کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر نواز شریف کے ساتھ ہوا اور یہ عدالتوں میں جو جاتے ہیں تو اس کے اوپر کٹیسیزم ہوتی ہے اور پھر بعد میں اس کے ایک اچھا رزق نہیں نکلتا ہے چاہے وہ عمران خان کے کیس ہو چاہے وہ زرداری صاحب کے کیس ہو اور یہ نیم جو بنا یہ آپ کو پتے کی کیسے بناتا پہلے نواز شریف نے بنایا تھا پھر پر پارٹے کے خلاف پھر پر پارٹے والے آئے تو پھر نواز شریف کے خلاف کر دیا پھر جو وہ آیا فردن شرب تو اس نے پیروں کے خلاف کر دیا اب جو ابھی آپ مجھے بتا رہے کہ یہ اپنا کوئی کام بھی کرتا ہے کہ نہیں کوئی اس کو سپر امپورٹ کر دے یا حکومت کیجئے دی نہیں بلکل نہیں اور سیلیکٹیف جسٹس دیکھیں ایک بات تو یہ سیلیکٹیف جسٹس جو کہ صرف سیاستدانوں کا اعتصاب ایک وہ بات ہے دوسرا جو محاضرائی ہو رہی ہے اس وقت وہ تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ورسس یعنی دوسرے اداروں کے ساتھ ہے عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ جگ وہ کیا وہ سوٹ کرے گی ان کو جی دیکھیں پرون شرب کو نکال دیا اس میں بھی اس مسلملک کا بہت بڑی غلطی ہے جب وہ محاضر فرمی شرب دوبئی میں بیٹ چینال پہ کہتے ہیں کہ مجھے راہیل شریف اور عدالت میں باہر بھیجیا تو چلو انہیں کھر بھی دیا تو حکومت کیا تفی رہی حکومت یہی بات ہے بلکل اور یہ کیا گیا ہے بلکل 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 صاحب بلکل صاحب بلکل صاحب بلکل صاحب ایک بات کروں آج جو کوئی شاہ سرزان کچھ بول رہے ہیں نا موقع مل جائے ایسا نہیں کرنا یہ اس ملک کی تباہی ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اتصاب ہونا چاہیے ایک راسے بور ہونا چاہیے ایک ناسور ہے جس طرح دشتگرد یہ ایک ناسور ہے اس طرح بلکل بلکل اچھا بلکل صاحب بلکل صاحب بلکل صاحب بلکل صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی تو میاسہ واپس نہیں آئے ہے ابھی بخائی صاحب نے بتایا میاسہ صاحب واپس نہ آئیں یہ مطلب اخباروں میں چھپا ہے میں خود نہیں کہہ رہی آپ کو کیا لگتا ہے ڈاک صاحب کہ اگر پلٹیکل لیڈرشپ کوئی ایکزائل میں اسی طرح جانا پڑ جائے اور وہ فیس نہ کریں تو ان کا تو سیاسی مستقبل بھی خراب اور ویسے بھی خراب تو کیا کرنا چاہیے میاسہ صاحب کو آپ کو کیا لگتا ہے مگر یہ سب یہ نیت کرتے ہیں کہ کچھ دن باہر رہیں گے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر بعد میں واپس آ جائیں گے مگر میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی خان صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ جی عدالتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں ارے بھائی کہاں جائے گا یہ احتساب چور کہاں پکڑا جائے گا نیپ میں نہیں پکڑا جائے گا پولیس میں پکڑا جائے گا سیاسی چور ہے تو پکڑا نہ جائے کیا پکڑا ضرور جانا چاہیے کہاں پکڑا جائے گا یعنی آج تک یا تو یہ عدالت میں میں کہتا ہوں کہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ کہا کہ پانچ سو کے نام آئے ہیں پانچ یہ سیاسی ہیں باقی چار سو پچانوے کو کیوں چھوڑے ہو مگر یہ اشرافیہ کی ایکسپلوائٹیشن لوٹ مار کی حکومتیں ہیں جس کے اندر پاکستان کا پیسہ لوٹتا ہے کوئی پکڑا نہیں جاتا اچھا اب یہ کہا جائے کہ جس سیاستدانوں کو کیوں پکڑا ہے ہو فوجیوں کو کیوں نہیں پکڑا ہے فلانے کو کیوں نہیں پکڑا ہے میں کہتا ہوں کہ ضرور جس جس نے چھوڑا ہے یہ نیاب آرڈننس ہم جو مخالفت کر رہے تھے نئے نیاب آرڈننس کی نیک کی نیشنل ایکشن وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ نائنٹین ایٹی فائیو تک تو جاتا ہے نیا آرڈننس جو آتا یا نیا جو بل آئے گا وہ تو جس دن سے لاغو ہوگا اس دن سے معاملہ چلے گا لہٰذا جس نے پہلے چوری کیے وہ ماب اور آپ کو معلوم ہے یہ اسحاد دارساد نے میرے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ 200 بلین ڈالرز تو صرف ساتھ سویس بینکس کے اندر ہے اور ایٹیمیٹ یہ ہے کہ ایک ٹریلین ڈالر یہ 600 700 بلین ڈالرز پاکستان کے باہر ہیں اور یہ بتے کسان کا خزانہ خالی ہے اس کے اوپر لیکن برکل برکل صحیحات ہے سنوے آسمہ یہ 23 بلین کے لیے یہ قوم کو گھٹنے ٹکائیں گے یہ بھیق مانگیں گے یہ قرض لیں گے اور اپنے سوورنٹی کو کمپرمائز کریں گے مخای صاحب اور جوہر جو ہیں وہ اتنا بڑا پیسہ پینامہ اور دبائی لے جائیں سب کا اتصاب بکل آپ کہہ رہے ہیں پانچ سو لوگوں کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن مخای صاحب اگر میاں صاحب واپس نہیں آتے اور مریم اسی طرح کی مضامتی سیاست کرتی ہے اور پی ایم ایل این کے اندر بھی اسی طرح رفٹ پڑا رہا ہے شباز شریف کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جواب دینے سے پہلے میں زائد خان صاحب کہا جواب دے دو یہ مقدمات نہیں چاہیں ایک ہوتی ہے پلٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز یا پلٹیکلی وکٹمائزیشن صحیح وہ صورتحال ہو رہا وہ نہیں ہونی چاہیے آج جو مقدمات بنے ہیں آج میاں صاحب پہ یا ان کے بچوں پہ یا ان کے داماد پہ یا حساق دار پہ تو گورمنٹ تو ان کی ہے تو یہ پلٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تو نہیں نیب ان کی انڈر ہے اور پھر وہ ساری بہت ساری سکروٹنی سپریم کورٹ میں بھی ہوئی اس لیے ان کے خلاف سپیشنٹ میٹریل تھا اور اس لیے وہ ٹرائل ہو رہا ہے اور چارج بھی فریم ہو گیا اگر یہ انوسنٹ ہیں تو یہ اتصاب سے بھاگے نہ عدالتوں سے بھاگے نہ عدالتوں سے بھاگنے کا مقصد ہے کہ آپ اتصاب سے بھاگ رہے ہیں اور جبکہ آپ نعرہ لگاتے رہے ہیں ہم نے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کر دیا کیسے پیش کر لیا ٹرائل شروع ہے اور آپ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیفنس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ جھوٹا مقدم ہے آپ تو چاہیں گے کہ جلدی کنکلوڈ ہو تاکہ عوام کے سامنے جائیں کہ یہ ہمارے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ تھا ہمارے خلاف کوئی ایوڈنس نہیں تھا اور آپ یہ آج مریم بی بی سے یہی سوال پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت ہے مشرف کے وارنٹ کیوں نہیں کرواتے یا جو بھی تو رہے کہ حکومت ہماری حکومت آپ کو بھی سب کچھ پتا ہے اور آپ سادہ بن رہے ہیں سادہ سوال کریں مطلب ان کا کہنا تھا کہ ان کا اختیار نہیں ہے خالی وہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ پرکس اور پریولیجز انجوائی کے لیے بیٹھے ہیں پھر تو ان کے کہنے سے یہ ہوا نا کہ یہ پرکس اور پریولیجز جو چیف ایگزیکٹیو انجوائی کرتا ہے یا اس کی جماعت کے لوگ کرتے ہیں آپ اس لیے بیٹھے ہیں گھر چلے جائیں بلکل بلکل الیکشن کرا دیں ہاں جی الیکشن کروا دیں صحیح بات ہے مطلب ریزنٹمنٹ شو کرنے کی طریقے تو بہت ہے کہ apparently ان کی within party within family rift نظر آ رہی ہے اور جو talk shows میں discuss ہو رہی ہے وہ articles میں آ رہی ہے column لکھے جا رہے ہیں تو یہ تو بڑی واضح سامنے نظر آ رہی ہے اور میں آپ کو ایک important بات بتا دوں جو بڑا turning point آئے گا پاکستان کی political history لوگ بھاگتے ہیں اور کب بھاگتے ہیں کہنا ہے joggers والے وہ بھاگیں گے کب constitution میں provided ہے کہ جب کوئی vacancy آتی ہے national assembly میں یا provincial assembly میں اگر وہ vacancy اقر کرتی ہے within 120 days تو پھر اگر beyond 120 days اگر کوئی vacancy آتی تو پھر election ہوگا میری بات سمجھیں آپ یعنی استیفے اگر آتے ہیں اگر استیفے ابھی آتے ہیں تو election ہو جائے گا لیکن اگر چار مہینے جب assembly کو رہتے ہیں اور پھر استیفے آتے ہیں تو پھر by elections نہیں ہو سکتے پھر تو general election ہوگا اچھا نہیں پھر election ہوگا لیکن by election نہیں ہوگا اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں اچھا کہ چار مہینے رہ جائیں رہ جائیں پھر وہ چلے جائیں ہم resign کر جائیں پھر یا ہمیں disqualify کر دیا جائیں ٹھیک تاکہ پھر by election ہمارے حلقوں میں ہو نہ سکے اور ہمیں دوبارہ تگو دونا کرنی بڑھے اور پھر ہم اپنے party کو join کر لیں ٹھیک یہ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے پیچھے آپ 120 days یہ آئین میں پروائیڈ ہے مارچ کے بعد Senate election مگر ہو جائیں نہیں نہیں it will be first week of February یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کدھر باگی جاتے ہیں وہ کہاں کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں میں بہت مختصار سی بات جو پہلے دوستان کی ہے یہ کہ ہمارے پر یہ بڑا سارے بیٹھ کے اس طرح باتیں کرتے تھے کہ جو ہی پینامہ کا فیصلہ آئے گا یہ جماعتی طرح بیتر ہو جائے گی یہ لوگ ان کے چاہر جو پہلے دوستان کی ہے جو پہلے دوستان کی ہے جو پہلے دوستان کی ہے